اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خوش حریت سے ہوں گے گائز یہ اپٹو بات کا منظر ہے یہ تقریبا کرنی پرچو کی انتہائی تیز پارش کا منظر ہے یہ میں نے ریکارڈ کیا ہے ابھی جو موزم ہے انتہائی سوہانہ ہے گائز آج کی جو ہماری فیڈیو ہے وہ سنیپ سیٹ پوٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں ہیں جس میں ہم پوٹو کی بیکراؤن کا کلر چینج کریں گے تو شروع کرتے ہیں گائز اس کے لئے آپ کو سنیپ سیٹ اوپن کرنا ہوگا تو میں نے اوپن کیا اور پھر ایڈ پوٹو پہ جا کے ایک پوٹو ایڈ کریں گے جو ایڈیٹ کرنا ہے اتنا لینے کے بعد گائز پینسل پہ کلک کر دینا ہے آپ نے تو پھر یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ پہ جانا ہے تو یہاں پہ جانے کے بعد نیوٹر پہ کلک کر کے اوکے کر دینا ہے اب وہ پر ایک ایڈیٹ پہ کلک کر کے بلیک اینڈ وائٹ پہ کلک کر کے اس کو کیا کر دینا ہے یہ جو ایفیکٹ ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف پہ گراؤنڈ پہ اپلائی کرنا ہے باقی کسی اور چیز میں نہیں تو میں اس کو جسٹ پہ گراؤنڈ کلک کروں گا تو میں یہ جلدی جلدی لگا رہا ہوں آپ بھی تاکہ آپ کا ٹائمز ہے تو یہ ہو چکا ہے آپ بھی اوکے کرتے ہیں اور بیک جانے کے بعد پینسل پہ کلک کرنا ہوگا اور ڈبل ایکس پوزر پہ کلک کر کے ایک کلر والی پوٹو کو ایڈ کریں گے میں کچھ اس کلر یہ والے کلر لگاؤں گا یہ جو آپ بھی کلک کیے اور پھر میں سینٹر پہ کلک کر کے اس کو اوکے کر دوں گا ٹھیک ہے گائز تو اوکے کرنے کے بعد آپ کو اوپر ایرو پہ کلک کرنا ہوگا اور کلک کرنے کے بعد ویو ایڈٹ پہ جائیں اور یہاں پہ ڈبل ایکس پوزر پہ جائیں یہ جو ایفیکٹ ہے یہ آپ نے صرف اور صرف سکن سے ہٹھانے ہیں ٹھیک ہے گائز باقی یہ ہر پارٹ پہ ٹھیک ہے تو میں یہ ہٹا رہا ہوں آپ بھی ایسے آرام آرام سے ہٹا جیجئے تاکہ صحیح طریقے سے یہ ریمو ہو جائے ٹھیک ہے گائز تو میں یہ ہٹا چکا ہوں اس کے بعد اوکے کرتا ہوں اور بیک جانے کے بعد پینسل پہ کلک کر کے ٹھیک ہے گائز تو میں اس کو کیا کروں گا کہ یہاں پہ ذرا اس کی ویگنٹ شیروں گا تو ویگنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آوٹر برائٹنس کو آپ نے نیگٹیو پہ لے کے جانا ہے جتنا آپ کی مرضیوں لے کے جائیں لیکن انر کو آپ نے پوزیٹیو پہ لے کے جانا ہے اتنا ہو جانے کے بعد آپ کو گائز کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ سیلیکٹیو مل جائے گا تو یہ موڈل کا جو پیس ہے وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ برائٹنگ میچ نہیں کر رہا تو کیا کریں گے اس کو برائٹن کریں گے تو جس طرح میں کر رہا ہوں کنٹراسٹ کم سچوریشن کم برائٹنس بڑھا دی میں نے اور سٹرکچر بھی چھوڑی بڑھاؤں گا اتنا ہو جانے کے بعد گائز فیس کتنا کلیر ہو چکا ہے ابھی اس کے بعد پینسل پہ کلک کریں گے گائز ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد گائز آپ کو ڈبل ایکس پوزر پہ جانے ہو اور ایک کچھ اس طرح کی پینجی لینی ہے جو ابھی میں لینے والا ہوں اس طرح کی ریٹ سے پینجی تو میں یہ لے چکا ہوں ابھی سنٹر پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لائٹن رکھوں گا ٹھیک ہے لائٹن یہ رکھنے کے بعد اس کی اماؤنٹ میں تھوڑا کم کروں گا اور اس کو ایک مطلب ایڈجسٹ کروں گا ایسے ایکزیکٹ پوزیشن پہ جہاں پہ یہ چلا گیا تو یہ میں یہاں پہ کر چکا ہوں ابھی جو ڈی پی ہے بہت سمارٹ لگ رہا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تینکس فور واشنگ